آج جو مووی ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کا نام ہے Now You See Me مووی کے شروع میں ہم کارس مین میں سے ایک کو دیکھتے ہیں اس کا نام ڈینیل ہے ڈینیل کارس کے ساتھ ٹرک کرتا ہے اور سب کو ہمیشہ حیران کر دیتا ہے کوئی بھی اس کے ٹرکس نہیں پکڑ سکتا دوسرا مجیشن میریٹ ہے میریٹ ہپنیوٹائز کرنے کا ماسٹر ہے وہ لوگوں کو ایسا ہپنیوٹائز کرتا ہے کہ وہ فوراں اس کی بات ماننے لگتے ہیں وہ ایسا ہپنیوٹائز کر کے لوگوں کو فوراں سلا بھی دیتا ہے جیگ بھی اپنے جادوی ٹرکس میں مائر تھا ہینلے بھی مختلف ٹرکس کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈبو دیتی تھی ان چاروں پر کوئی نظر اکھی ہوئے تھا لیکن مووی کے انڈ تک کسی کو پتا نہیں چلتا کہ یہ کون ہے ان چاروں کو ٹیرو کارس ملتے ہیں جس پر آئی یعنی آنکھ کا نشان ہوتا ہے اس کارڈ پر اڈریس ہوتا ہے اور ڈیٹ بھی اب چاروں ایک ایک کر کے اس ڈریس پر پہنچ جاتی ہیں وہ سب ایک دوسرے کو یہاں دیکھ کر حیران تھے وہ ڈریس ایک بیلڈنگ کا تھا جب وہ دور کھولنے کی کوشی کرتی ہیں تو وہ لاگ تھا تو اس موقع پر جیک اپنا ہنر دکھاتا ہے اور آسانی سی وہ لاگ کھول دیتا ہے روم میں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ روم خالی ہے وہاں ایک روز اور پانی کا جگ پڑا ہے ہینلے وہ روز جگ میں ڈالتی ہے تو پانی فرش کے سینٹر میں جو پیٹرن ہوتا ہے اس میں جاتا ہے جو اب ملنے لگتا ہے اور وہاں سے سموگ نگلتا ہے اور ساتھ ہی پروڈجیکٹر بھی آن ہو جاتا ہے تو اب انہیں وہ مسٹیریس آدمی سامنے آئے بغیر اپنا پلین بتاتا ہے اور ایک شو کا ڈیزائن بتاتا ہے جو ان چاروں کو مل کر کرنے کا آفر کیا گیا ہے اب ہم ایک سال بعد کا وقت دیکھتے ہیں تو وہ چاروں کٹھے ایک بہت بڑا میجک شو کر رہے ہوتے ہیں اور تھریڈیز کا کام میجیشن کے میجکل ٹریس کو ایکسپوز کرنا ہے یعنی کہ یہ میجیشن لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے میجک کے پیچھے کون سا ٹرک ہے لوگ یہ بات ہمیشہ جانے چاہتے ہیں تو تھریڈیز یہ کام کرتا ہے یہاں بھی وہ ان کی ویڈیو بنا رہا تھا تو سٹارف میمبر ان سے کیمرہ لے لیتا ہے تو چاروں میجیشن اس شو میں کافی میجکز دکھاتے ہیں ان کے پرفارمر سے لوگ حران رہ جاتے ہیں اور شو کامیاب جا رہا تھا اب ان کا لاسٹ ٹرک تھا اس کے لیے انہیں آڈینس سے ایک رینڈم آدمی کی ضرورت تھی وہ اسے کھڑا کرنے کے بعد اسے اس کی بینک ڈیٹیلز لیتی ہیں اور اسے سٹیج پر بلا لیتی ہیں دینیل اسے ایک کارٹ دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ اس پر سائن کرو اور اپنی جیب میں اس شو کی ٹکٹ کے ساتھ رکھو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو میجک کے ذریعے اسے اس کے بینک بھیجیں گے وہ اسے ایک ہیلمٹ بھی پناتے ہیں تاکہ جب وہ بینک جائے تو وہاں سے وہ ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور آڈینس بھی دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے ہینلے اپنے میجک سے ایک ٹیلی پورٹیشن مشین سٹیج پر لاتی ہے اس مشین کے ذریعے وہ لوگ اسے اس کے بتائے ہوئے پیرس کے بینک میں بھیج دیتے ہیں سٹیج سے وہ آدمی واقعہ ہی غائب ہو کر بینک کے لاکر میں پہنچ جاتا ہے ایڈینس یہ سب سکرین پر دیکھ رہی تھی وہ دیکھتے ہیں کہ لاکر میں بہت سارا پیسہ نظر آ رہا تھا وہ آدمی اپنا سائن کیا ہوا کارڈ اور شو کا ٹکٹ وہاں رکھ دیتا ہے پھر وہ اپنے ہیلمٹ سے ایک بٹن دواتا ہے تو لاکر کا پیسہ ہوا میں ارکا وینٹریلیشن پائپ سے ہو کر اسی شو میں آ کر گرنے لگتا ہے یہاں شو ہو رہا تھا یہ دیکھ کر بینک کے گارڈ جب لاکر کھول کر دیکھتے ہیں تو وہاں انہیں لاکر خالے ملتا ہے وہاں وہ کارڈ اور شو کا ٹکٹ ملتا ہے اس کامیاب روبری کی وجہ سے وہ بہت مشہور رہ جاتے ہیں پولیس بھی انہیں پکڑ لیتی ہے ایک ایہ بی آئی ایجنٹ ڈیلن کو اس روبری کی انویسٹیگیشن کا کام ملتا ہے وہ اس ویلنٹیر سے انویسٹگیر کرتا ہے جسے ان مجیشنز نے یوز کیا تھا لیکن اسے کچھ پتا نہیں تھا وہ پتاتا بھی تو کیا کیونکہ اس آدمی کو شو کے دوان ہپنوٹائز کر لیا تھا وہ اب تک ہپنوٹائز تھا اور عجیب بھرکتیں کر رہا تھا اب وہ ان مجیشنز ہارس مین سے انویسٹگیشن کرتا ہے وہ اپنے ٹرکس دکھاتے ہیں اور باتو سے انہیں بے فکو بناتے ہیں اور کچھ بھی ثابت نہ ہونے پر وہ چھوٹ کر باہر بھی آ جاتے ہیں ڈیلن انہیں پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ کچھ غلط کر رہے ہیں اسے پتا تھا کہ تھیڈیس بھی اس شو میں تھا جو مجیشنز کے ٹرکس ایکسپوز کرتا ہے تو وہ ان سے ملنے کے لیے جاتا ہے وہ اسے ملتا ہے اور اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے باتو میں وہ اسے لائنل شرائک کے بارے میں پتاتا ہے جو کہ بہت بڑا مجیشن تھا لیکن جب تھیڈیس نے اسے ایکسپوز کیا تو اس کا کیریئر تباہ ہو گیا تو لائنل نے ہار نہیں مانی اور اپنے نئے ٹرکس پر کام شروع کر دیا ایک نئے ٹرک پر کام کرنے کے دوران اس کی موت ہو گئی وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے آپ کو لینل کی موت کا ذمہ دار سمجھتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں بلکہ وہ اپنے ٹرکس کی وجہ سے مارا گیا اب وہ ہارسمنٹ کی اس لائیو شو میں کیے گی بینک روبری کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کیا تو جس آدمی کو انہوں نے بینک روبری میں استعمال کیا انہوں نے شو سے پہلے ہی اس آدمی کو ہپنٹاز کر کے اس سے بینک کی ساری انفارمیشن لے لی تھے اور پھر سٹیج کے نیچے بینک جیسا سیم لاکر بنایا یعنی وہ آدمی مشین کے ذریعے پیرس نہیں بلکہ سٹیج کے نیچے لاکر کی کاپی میں گیا تھا اور جو پیسے شو میں گرے تھے جو جہاں رکھے گئے تھے وہ پہلے ہی چوری کر لیے گئے جب ٹرانسفر کیے جا رہے تھے اور بینک میں نقلی پیسے اور شو کا ٹکر اور کارڈ بھی رکھ دیئے وہ پیسے فائر پیپر سے بنے تھے یعنی وہ آسانی سے جل کر وہاں سے غائب ہو گئے تھے اب ہم ہارس مین کو ایک نئے شو میں دیکھتے ہیں جہاں وہ نئے جادو دکھانے والے تھے اس شو کو دیکھنے تھیڈیز ڈیلن اور اس کی ساتھی بھی آتے ہیں شو کی مینٹرک دکھانے کے لیے وہ اس شو کے سپانسر آرثر کو بلاتے ہیں وہ ایڈینز کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے بینک کاؤنٹ کو چیک کر لیں پھر وہ ایک بڑا سا چیک لاتے ہیں جس میں آرثر کے پرائیویٹ بینک کی پیسے مینچن تھے یہ پیسے بہت زیادہ تھے 140 ملین ڈالرز اور میرٹ لوگوں سے کہتا ہے کہ وہ سب اپنے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس پھر سے چیک کریں وہ لوگ چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بیلنس انکریز ہو رہا ہے اور جتنے پیسے ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے تھے اتنے ہی پیسے آرثر کے اکاؤنٹ سے کام ہو رہے ہیں اور کرتے کرتے سارے پیسے ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں آرثر کا بیلنس زیرو ہو جاتا ہے آرثر ان پر شورڈ کرتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ پیسے انہی لوگوں کے تھے جب نیچرل ریزاسٹر آیا تو لوگ اپنی انشورنس کلیم کرنے انشورنس کمپنی گئے تو انہی نے پیسے نہ دیے اور لوگ اپنے ہی پیسوں سے ہاتھ دو بیٹھے اس کی وجہ سے ان کی زندگی کافی افیکٹ ہوئی اس انشورنس کمپنی کا آنر آرثر ہی تھا اور جو لوگ شورڈ میں بیٹھتے ہیں انہی کو انشورنس نہیں ملی تھی تو آج انصاف ہو گیا یہ کہہ کر وہ یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور ڈیلن ان کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور آڈینس بھی ان کی ہلپ کرتی ہے ڈیلن اپنی ساتھی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ اسے ایک سیکرٹ میجیشن کمیونٹی کے بارے میں بتاتی ہے جو امیروں سے پیسہ لوڑ کر غریبوں میں بانٹی تھی یہ کمیونٹی ہر سو سال بعد دو سے تین میجیشنز کو اپنی کمیونٹی میں شامل کرتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہارسمن اسی آئی کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں ڈیلن اسے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ چار نہیں ہیں بلکہ پانچ ہیں اور پانچوں آدمی خفیہ رہ کر کام کر رہے ڈیلن دیکھتا ہے کہ اس کا فون کام نہیں کر رہا یا وہ اتنا فون چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس فون پر ڈینیل نے ڈیوائس لگا دی تھی اس لئے جو بھی کال میسجز آ جا رہے تھے وہ سب ہارسمن دیکھ رہے تھے انیویسٹگیشن سے ڈیلن کو ہارسمن کا اڈریس بھی ملتا ہے جہاں وہ ایک سال سے رہ رہے تھے ڈیلن وہاں جاتا ہے تو ہارسمن اس کے آنے سے پہلے سارے ثبوت مٹا کر وہاں سے جانے لگتے ہیں جیک کچھ پیپرز جلا رہا تھا باقی تنوں وہاں سے نکل جاتے ہیں تو ڈیلن وہاں آ جاتا ہے اب جہاں ڈیلن اس کے ساتھی اور جیک کے بیچ فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن جیک وہاں سے پیپر لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ ایک کار میں بیٹھ کر فرار ہونے لگتا ہے لیکن پولیس اس کا پیچھا شروع کر دیتی ہے انہیں وہ پیپرز چاہیے تھے لیکن راستے میں جیک کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے ڈیلن اس کار سے وہ ڈاکومنٹس لے لیتا ہے اور اس کے فوراں بعد کار بلاسٹ ہو جاتی ہے ان ڈاکومنٹس سے پتہ چلتا ہے کہ ہارسمن اب ایک پرائیویٹ سیکیورٹی کنٹریکٹر کو لوٹنے والے ہیں جس نے بہت بڑی کرپشن کر رکھی تھی اس کی انویسٹگیشن بھی ڈیلن کے انڈر تھی اور یہ ساری انفارمیشن ڈینیل نے ڈیلن کے فون سے ہی لی تھی یہ ساری پیسے ایک لاکر میں تھے جو کہ ایک ہاؤس میں تھے پولیس اس کی افاظت کے لیے وہاں پہنچتی ہے کہ ہارسمن کے پہنچنے سے پہلے وہ وہاں پہنچ جائیں لیکن وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ہاؤس خالی اور لاکر بھی وہاں نہیں ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لاکر لے جانے کی پرمیشن ڈیلن کے باس نہیں دی تھی اسے ہمنوٹائز کیا گیا تھا وہ اس ٹرک کا پیچھا کرتے ہیں جس پر لاکر لے جایا جا رہا تھا وہ اسے روک کر چیک کرتے ہیں تو اس لاکر میں بلون تھے پیسے نہیں یعنی اصل لاکر ہارسمن کئی اور لے جا چکے ہیں اب ہم ہارسمن کو ایک یوٹیوب ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ اپنے لاز شو کے بارے میں بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ شو اوپن ایری میں بلکل فری ہوگا جس کا دل کرے وہ یہاں آسکتا ہے ایف بی آئی کی ٹیم بھی اس جگہ آ جاتی ہے اب شو کا ٹائم ہو چکا ہے میجیشنز ایک بلڈنگ کے اندر سے لائی براڈکاست کر رہے ہیں اور پروجیکٹر سے وہ بلڈنگ پر نظر آتے ہیں پھر وہ چھت پر نظر آتے ہیں جب ایف بی آئی انہیں پکڑنے وہاں جاتی ہے تو وہ انہیں پکڑ نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو پتلے تھے پھر وہ لوگ دوسری بلڈنگ کی چھت پر نظر آتے ہیں جہاں سے وہ اپنے فین سے باتے کرتے ہیں اور پھر وہاں سے باغ کر وہ اس بلڈنگ کی چھت سے جمپ کر جاتے ہیں لیکن یہ بھی اصلی نہیں تھے بلکہ ہولو گران تھا اب ہم آسمان سے پیسوں کی بارش ہوتی دیکھتے ہیں وہ تینے بلڈنگ کی بیک سائٹ سے باغ رہے تھے ایک آفیسر دیکھتا ہے کہ یہ پیسے نکلی ہیں آفیسر سوڑنے لگتے ہیں کہ پھر اصلی پیسے کہاں ہیں ہم تھیڈی ایسر کو دیکھتے ہیں جو کار پارکنگ میں اپنی کار کی طرف آ رہا ہے جب وہ اپنی کار کو کھولتا ہے تو اس کی کار پیسوں سے بری ہوئی تھی پولیس بھی وہاں جاتی ہے یعنی یہ سارا پیسہ اس نے یا اس کے لیے چرائے گیا تھا اس لئے پولیس اسے ارسٹ کر لیتی ہے اب ڈیلنگ سمجھتا ہے کہ تھیڈی ایسی پانچمہ آدمی ہے جو ان کا ساتھی ہے تھیڈی ایس اسے بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہارس میں نے یہ سب کیسے کیا اور جیک بھی اس کار ایکسیڈنٹ میں مارا نہیں گیا تھا بلکہ وہ اب بھی زندہ ہے کیونکہ جیک کی کار اور جس کار کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ دونوں ایک جیسی دکھنے والی کار تھیں مگر مختلف کار تھیں اور جس لاکر کو تم لوگ بچانے کے لیے وہاں گئے وہ بھی وہی تھا بس تمہیں دکھائے نہیں دیا انہیں نے اس کے آگے میرر لگا دیا تھا جب تم لوگ وہاں سے چلے گی تو جیک آ کر سارے پیسے لے جاتا ہے ڈیلن سے کہتا ہے کہ انہیں نے وہ سارے پیسے غد نہیں رکھے تو بینہ کسی فائدے کے کوئی اپنے جان کیوں داؤں پر لگائے گا تو تھیڈی ایس کہتا ہے کہ یہی ایک بات ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے ڈیلن کہتا ہے کہ اب میں ساری کہانی سمجھ چکا ہوں تھیڈی ایس جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس مووی کا سب سے بڑا راز کھلتا ہے ڈیلن اچانک سے جیل سے باہر پہنچاتا ہے وہ تھیڈی ایس سے کہتا ہے کہ شاید تم سے کس نے لائنل شرائق کا بدرہ لیا ہے جو تمہاری وجہ سے مارا گیا وہ کہتا ہے کہ لائنل شرائق جس لاکر میں مارے گئے جو کھلا نہیں تھا اس میں خرابی تھی اس لئے وہ لاکر سے باہر نہیں نکل پائے یہ اسی الکولی کمپنی نے بنایا تھا جنہوں نے اس بینک کے لئے لاکر بنایا جسے ہارسمن نے لوٹا لائنل شرائق کے مارنے کے بعد انشورنس کمپنی جو کہ آرثر کی تھی لائنل شرائق کی کمپنی نے انشورنس کلیم کیا لیکن نہیں ملا تو اس آدمی نے آرثر کو بھی لوٹ لیا اور ساری رابریز اسی بدلے کی وجہ سے ہوئیں اور پھر تم کو اس میں پنسا دیا کیونکہ شروعات تم ہی نے کی تھی اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہارسمن کا خوفیہ پانچوان آدمی ڈیلن ہی ہے ڈیلن لائنل شرائق کا بیٹا تھا اس نے اپنا اور فیملی کا بدرہ لینے کے لئے ہی یہ سب کیا تھا یہ وہی تھا جو کہانی کی شروع سے ان چاروں ہارسمن پر نظر رکھے ہوئے تھا اب چاروں ہارسمن لاس انجلز جاتے ہیں جہاں انہیں لائنل شرائق کا ایک ٹری نظر آتا ہے جس کے اندر آئی کا سیمبر بنا ہوا تھا جیسے ہی چاروں اس کے اندر اپنے کارز رکھتے ہیں تو وہاں کی سب لائٹس اور سونگز آن ہو جاتے ہیں اور ڈیلن بھی ان کے سامنے آ جاتا ہے وہ ڈیلن کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں کہ اسی نے یہ سب پلان کیا اور ان سب کی ٹیم بنائی ڈیلن آئی کمیونٹی کا میبر تھا اور اب وہ ان کو آئی کمیونٹی میں ویلکم کرتا ہے اور یہی یہ مووی ختم ہو جاتی ہے